بجو کا سرندر پرکاش پریم چند کی کہانی کا ہوری اتنا بوڑا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکوں اور بھاؤں تک کے بال سفید ہو گئے تھے کمر میں خم پڑ گیا تھا اور ہاتھوں کی نسے ساولے کھردرے گوشت سے اُبھر آئیں تھیں اس اسنا میں اس کے ہاں دو بیٹے ہوئے تھے جو اب نہیں رہے ایک گنگا میں نہا رہا تھا کہ ڈوب گیا اور دوسرا پولیس مقابلے میں مارا گیا پولیس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں ہوا اس میں کچھ ایسی بتانی کی بات نہیں جب بھی کوئی آدمی اپنے وجود سے واقف ہوتا ہے اور اپنے اردگرد پھیلی ہوئی بیچینی محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو جانا قدرتی ہو جاتا بس ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور بوڑے ہوری کے ہاتھ ہل کے ہتھے کو تھامے ہوئے ایک بار ڈھیلے پڑے ذرا کاپے اور پھر ان کی گرفت اپنے آپ مضبوط ہو گئی اس نے بیلوں کو ہاک لگائی اور ہلکا پھل زمین کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا ان دونوں بیٹوں کی بیویاں تھی اور آگے ان کے پانچ بچے تین گنگا میں ڈوبنے والے کے اور دو پولیس مقابلے میں مارے جانے والے کے اب ان سب کی پرورش کا بار ہوری پر آن پڑا تھا اور اس کے بوڑھے جسم میں خون زور سے گردش کرنے لگا تھا اس دن آسمان سورج نکلنے سے پہلے کچھ زیادہ ہی سرخ تھا اور ہوری کے آنگن کی کوئے کی گرد پانچوں بچے ننگ دھڑنگ بیٹھے نہا رہے تھے اس کی بڑی بہو کوئے سے پانی نکال نکال کر ان پر باری باری اڈھیلتی جا رہی تھی اور وہ اچھلتے ہوئے اپنا پنڈا ملتے پانی اچھال رہے تھے چھوٹی بہو بڑی بڑی روٹیاں بنا کر چنگیری میں ڈال رہی تھی اور ہوری اندر کپڑے بدل کر پگڑی بات رہا تھا پگڑی بات کر اس نے تاکچے میں رکھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا سارے چہرے پر لکیریں پھیل گئیں اس نے قریب ہی لٹکی ہوئی ہنمان جی کی چھوٹی سی تصویر کے سامنے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور پھر دروازے میں سے گزر کر باہر آنگن میں آ گیا سب تیار ہیں اس نے قدر اونچی آواز میں پوچھا ہاں بابو سب بچے ایک ساتھ بول اٹھے بہو نے اپنے سرو پر پلو درست کیے اور ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے ہوری نے دیکھا کہ کوئی بھی تیار نہیں تھا سب جھوٹ بول رہے تھے اس نے سوچا یہ جھوٹ ہماری زندگی کے لئے کتنا ضروری ہے اگر بھگوان نے ہمیں جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے اس کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ ثابت سچ کرنے کی کوشش میں دیر تک زندہ رہتے ہیں ہوری کے پوتے پوتیاں اور بہویں ابھی ابھی بولے ہوئے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں پوری تندی سے جھٹ گئیں جب تک ہوری نے ایک کونی میں پڑے کٹائی کے اوزار نکالے اور اب وہ سچ موچ تیار ہو چکے تھے ان کا کھیت لہلہہ اٹھا تھا فصل پک گئی تھی اور آج کٹائی کا دن تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تہوار ہو سب بڑے چاو سے جلد از جلد کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنی جادو میں چکڑ لیا ہے ہوری نے انگوچہ کندے پر رکھتے ہوئے سوچا کتنا اچھا سمیں آ پہنچا ہے نہ اہل مند کی دھوست نہ بنیے کا کھٹکا نہ انگریز کی زور زبردستی اور نہ زمیندار کا حصہ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے چلو بابو اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے بڑی بہو کوٹری کا دروازہ بند کیا اور چھوٹی بہو روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی بیر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں سے نکل کر گلی میں آ گئے اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پیز شروع ہو چکی تھی لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے سب کے دلوں میں مسررت کے انار چھوٹتے پکی فصلے دیکھ کر چمک رہی تھی ہوری کو لگا کہ جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا وہ بالک ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں سالے مریل سے جو جیپ کاری کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں بہوے ویسی ہی تھی جیسے غریب کسان کی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں چہرے گھنگٹوں میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلوٹ میں غریبی جوہوں کی طرح چھپی بیٹھی وہ سر جھکا کر آگے بڑھنے لگا گاؤں کے آخری مکان سے گزر کر آگے کھلے کھیت تھے قریب ہی رہت خاموش کھڑا تھا نیم کے درخت کے نیچے ایک کتہ بے فکری سے سویا ہوا تھا دور طویلے میں کچھ گائے بھیسے اور بیل چارہ کھا کر پھنکار رہے تھے سامنے دور دور تک لہلہاتے ہوئے سنہری کھیت تھے ان سب کھیتوں کے بعد ذرا دور جب یہ سب کھیت ختم ہو جائیں گے اور پھر چھوٹا سا نالہ پار کر کے الگ تھلگ ہوری کا کھیت تھا جس میں جھونا پک کر انگڑایا لے رہا تھا سب پکڑنڈی اوپر چلتے ہوئے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے رنگ برنگے کپڑے سوکھی غاز پر رنگ رہے ہوں وہ سب اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے جس کے آگے تھل تھا دور دور تک پھیلا ہوا جس میں کہیں ہریالی نظر نہ آتی تھی بس تھوڑی بے جان مٹی تھی جس میں پاؤں رکھتے ہی دھس جاتا تھا اور مٹی یوں بھر بھری ہو گئی تھی کہ جیسے اس کے دونوں بیٹوں کی ہڈیاں چتا میں جل کر پھول بن گئی تھی اور پھر ہاتھ لگاتے ہی ریت کی طرح بکھر جاتی تھی وہ تھل دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا ہوری کو یاد آیا پچھلے پچاس برسوں میں وہ دو ہاتھ آگے بڑھایا تھا ہوری چاہتا تھا کہ جب تک بچے جوان ہوں وہ تھل اس کے کھیت تک نہ پہنچے اور تب تک وہ خود کسی تھل کا حصہ بن چکا ہوگا پکڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور اس پر ہوری اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حرکت کرتے ہوئے ننگے پاؤں سورج آسمان کی مشرقی کھڑکی میں سے چھانک کر دیکھ رہا تھا چلتے چلتے ان کے پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے کئی اردگرد کی کھیتوں میں لوگ کٹائی کرنے میں مصروف تھے وہ آتے جاتے کو رام رام کہتے اور پھر کسی انجانے جوش اور بلولے کے ساتھ ٹہنیوں کو دراتی سے کٹ کر ایک طرف رکھ دیتے انہوں نے باری باری نالہ پار کیا نالے میں پانی نام کو بھی نہ تھا اندر کی ریت ملی مٹی بلکل خوشک ہو چکی تھی اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے وہ پانی کے پاؤں کے نشان تھے اور سامنے لہلہاتا ہوا کھیت نظر آ رہا تھا سب کا دل بلیوں اچھلنے لگا فصل کٹے گی تو ان کا آنگن پھوس سے بھر جائے گا اور کوٹری اناج سے پھر کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھانے کا مزہ آئے گا کیا ڈکاریں آئیں گی پیٹ بھر جانے کے بعد ان سب نے ایک ہی بار سوچا اچانک ہوری کے قدم رک گئے وہ سب بھی رک گئے ہوری کھیت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا وہ سب کبھی ہوری اور کبھی کھیت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوری کے جسم میں جیسے بجلی کیسی پھرتی پیدا ہوئی اس نے چند قدم آگے بڑھ کر بڑے جوش سے آواز لگائی ابے کون ہے اور پھر سب نے دیکھا ان کے کھیت میں سے کوئی جواب نہ ملا اب وہ قریب آ چکے تھے اور کھیت کے دوسرے کونے پر دراتی چلنے کی سڑاپ سڑاپ چلنے کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی سب قدرے سہم گئے پھر ہوری نے حمد سے للکارا کون ہے حرام کا جنا بولتا کیوں نہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی سونت لی اچانک کھیت کے پڑھلے حصے میں سے ایک ڈھاچا سا ابرا اور جیسے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا ہو پھر اس کی آواز سنائی دی میں ہوں ہوری کاکا بجو کا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دراتی فضا میں ہلاتے ہوئے جواب دیا سب کی مارے خوف کی گھٹی گھٹی سی چھیخ نکل گئی ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہوری کے ہونٹوں پر گویا سفید پپڑی سی جم گئے کچھ دیر کے لیے سب سکتے میں آگئے اور بالکل خاموش کھڑے رہے وہ کچھ دیر کتنی تھی ایک پل ایک صدی یا پھر ایک جگ اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا جب تک انہوں نے ہوری کی غصے سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی انہیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا تم بجو کا تم ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا بعض کی پھاکوں سے اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ پھاک کا لگاتا تھا اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے ایک خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا تیرہ چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپہ رکھ دیا تھا ارے تو بے جان پتلا میری فصل کٹ رہا ہے ہوری کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور بجو کا بدستور ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکراتا رہا تھا جیسے اس پر ہوری کے کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو جیسے ہی وہ قریب پہنچے انہوں نے دیکھا فصل ایک چھوٹھائی کے قریب کٹ چکی ہے اور بجو کا اس کے قریب درانتی ہاتھ میں لیے مسکراتا رہا ہے وہ سب حیران ہوئے کہ اس کے پاس درانتی کہاں سے آگئی وہ کئی مہینوں سے اسے دیکھ رہے تھے بے جان بجو کا دونوں ہاتھوں سے خالی کھڑا رہتا تھا مگر آج وہ آدمی لگ رہا تھا گوشت پوست کا ان جیسا آدمی یہ منظر دیکھ کر ہوری تو جیسے پاگل ہو اٹھا اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا مگر بجو کا تو اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلا البتہ ہوری اپنے ہی زور کی مار کھا کر دور جا گیا سب لوگ چیختے ہوئے ہوری کی طرف پڑھے وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا سب نے اسے سہارا دیا اس نے خوف زدہ ہو کر بجو کا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مجھ سے بھی تاقتبر ہو چکا ہے بجو کا مجھ سے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے بجو کا حسب معمول مسکرہ رہا تھا پھر بولا تم خواہ مخواہ خفاہ ہو رہے ہو ہوری کا کا میں نے تو صرف اپنے حصے کی فصل کاتی ہے ایک چوتھائی لیکن تم کو کیا حق ہے میرے بچوں کا حصہ لینے کا تم کون ہوتے ہو میرا حق ہے ہوری کا کا کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے لیکن میں نے تو تمہیں بے جان سمجھ کر یہاں کھڑا کیا تھا اور بے جان چیز کا کوئی حق نہیں یہ تمہارے ہاتھ میں دراتی کہاں سے آگئے بجو کا نے ایک زوردار قہ کہا لگایا تم بڑے بھولے ہو ہوری کا کا خود ہی مجھ سے باتیں کرتے ہو کر رہے ہو اور پھر مجھ کو بے جان سمجھتے ہو لیکن تم کو یہ دراتی اور زندگی کس نے دی میں نے تو نہیں دی تھی یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی جس دن تم نے مجھے بنانے کے لئے باز کی پھاکے چیری تھی انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے گھر کی بیکار ہانڈی پر میری آنکھیں ناک اور کان بنایا تھا اسی دن ان سب چیزوں میں زندگی کل بلا رہی تھی اور یہ سب مل کر میں بنا اور میں فصل پکنے تک یہاں کھڑا رہا اور ایک دراتی میرے سارے بجود میں سے آہستہ آہستہ نکلتی رہی اور جب فصل پک گئی وہ دراتی میرے ہاتھ میں تھی لیکن میں نے تمہاری امانت میں خیالت نہیں کی میں آج کے دن کا انتظار کرتا رہا اور آج تم اپنی فصل کاٹنے آئے ہو میں نے اپنا حصہ کاٹ لیا اس میں بگڑنے کی کیا بات بجوکہ نے آہستہ آہستہ سب کہا تاکہ ان سب کو اس کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب سازش ہے میں تمہیں زندہ نہیں مانتا یہ سب چھلاوا ہے میں پنچائت سے اس کا فیصلہ کراؤں گا تم دراتی پھیک دو میں تمہیں ایک تنکہ بھی لے جانے نہیں دوں گا ہوری چیخہ اور بجوکہ نے مسکراتے ہوئے دراتی پھیک دی گاؤں کی چوپال پر پنچائت لگی پنچ اور سرپنچ سب موجود تھے ہوری اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا تھا اس کا چہرہ مارے غم کے مرجھایا ہوا تھا اس کی دونوں بہوے دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی اور بجوکہ کا انتظار تھا آج پنچائت نے اپنا فیصلہ سنانا تھا مقدمے کے دونوں فریق اپنا اپنا بیان دے چکے تھے آخر دور سے بجوکہ خرامہ خرامہ آتا دکھائی دیا سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں وہ ویسے ہی مسکراتا ہوا آ رہا تھا جیسے ہی وہ چوپال میں داخل ہوا سب غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر تعظیمن جھگ گئے ہوری یہ تماشا دیکھ کر تڑپ اٹھا اسے لگا کہ جیسے بجوکہ نے سارے گاؤں کے لوگوں کا زمین خرید لیا ہے پنچائت کا انصاف خرید لیا ہے وہ تیز پانی میں بے بس آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہوا محسوس کرنے لگا آخر سرپنچ نے اپنا فیصلہ سنایا ہوری کا سارا وجود کامپنے لگا اس نے پنچائت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے فصل کا چوتھائی حصہ بجوکہ کو دینا منظور کر لیا اور پھر کھڑا ہو کر اپنے پوتوں سے کہنے لگا سنو یہ شاید ہماری زندگی کی آخری فصل ہے ابھی تھلک کھیج سے کچھ دوری پر ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی فصل کی حفاظت کیلئے پھر کبھی بجوکہ نہ بنانا اگلے برس جب حل چلیں گے بیج بویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت میں سے کوپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر ایک کھیت میں کھڑا کر دینا بجوکہ کی جگہ پر میں تب تک تمہاری فصلوں کی حفاظت کروں گا جب تک تھل آگے بڑھ کر کھیت کی مٹی کو نگل نہیں لے گا اور تمہارے کھیتوں کی مٹی بھربوری نہیں ہو جائے گی مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں وہیں رہنے دینا تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوکہ نہیں بنانا کہ بجوکہ بے جان نہیں ہوتا آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی ایک چوتھائی پر حق ہو جاتا ہے ہوری نے کہا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کھیت کی طرف پڑا اس کے پوتے اور پوتیاں اس کے پیچھے تھے اور پھر اس کی بہویں اور ان کے پیچھے گاؤں کے دوسرے لوگ سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے کھیت کے قریب پہنچ کر ہوری گرا اور ختم ہو گیا اس کے پوتے پوتیوں نے اسے ایک بات سے باننا شروع کیا اور باقی کے لوگ یہ تماشاں دیکھتے رہے بجوکہ نے اپنے سر پر رکھا شکاری ٹوپہ اتار کر سینے کے ساتھ لگا لیا اور اپنا سر چھکا دیا